جمیل صاحب پاکستان سے ٹیلی فن لائن پہ جی جمیل صاحب اسلام علیکم علیکم السلام میرا سوال سار اطول مجید آشی صاحب سے ہے کہ یہاں پہ ہمارے کچھ غیر امدی احباب بیٹھے ہوئے ہیں کہ احادیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یومیں ولادت بارہ ربیو الاول بلکل کم فرم میں اچھا جی جمیل صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ ہمیں سمجھے ہوں جی یہ عام طور پر بارہ ربیو الاول ہی کو سمجھا جاتا ہے لیکن بعض تحقیقات کے مطابق نو ربیو الاول بھی بیان کی جاتی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس سے بھی زیادہ اختلافات ہیں مختلف تاریخیں بیان کی جاتی ہیں تاریخی کتاب میں دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف عدوار میں مختلف محققین کی رائے اس سے مختلف ہے لیکن عام طور پر جو ایک تاثر لیا جاتا ہے جو ایک خیال کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ بارہ ربیو الاول آپ کا یوم ولادت تھا اور آپ کی وفات کا دن بھی یہی بنتا ہے لیکن اس میں عطال مجید صاحب ایک یہ ہے کہ تاریخ جو بھی ہو اس میں میرا خیال ہے بیدات کو شامل کرنا اور اس سے منانا کا جواز پھر بھی نہیں یہ تو بالکل لاکھ بات ہے کہ بارہ ربیو الاول ہو یا نو ہو یہ ہے ہی نہیں کہ بیدات کے لیے تو کسی جگہ پر گنجائش نہیں اور دیکھیں کہ جس طرح یہ یوم ولادت کے منانے کا جہاں کوئی حکم نہیں کوئی سنت نہیں کوئی حدیث نہیں کوئی ارشاد نہیں تو پھر دن کی بات تو لگ رہ جاتی ہے کوئی بھی دن ہو ہم جو سمجھتے ہیں کہ آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یقیناً ایک ساری دنیا کے لحاظ سے سب سے اہم ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وجود کی خاطر زمین و آسمان کو پیدا کیا جب وہ دنیا میں آیا تو وہ دن تو بہت اہمیت رکھتا ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جاتا لیکن اس دن کی اہمیت یہ بھی تقاضی کرتی ہے کہ ہم اس لائے ہوئے اس رسول کی لائے ہوئی شریعت پر مضبوطی سے قائم رہیں اور ان باتوں کو کریں جس کا کرنے کا اس نے حکم دیا یا ارشاد فرمایا اپنی طرف سے کوئی نئی باتیں اس میں داخل نہ کریں پرناہ وہ تو بیدت کو فالو کرنے والی بات ہو جاتی تعالیٰ جی صاحب آپ جب شروع میں گفتگو کر رہے تھے اس بارے میں ربیو الول کو منانے نہ منانے یا منانے سے کیا مراد ہے کیسے منانا چاہیے تو آپ نے ذکر اس میں کیا کہ نہ تو رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا اپنی اولاد یا اپنے بزرگان کسی کا منایا ہو نہ قبائر صحابہ نہ خلفہ راشتین سے مجھے یاد آ رہا تھا میں پشتے میں دیکھ رہا تھا ایک نیجی ٹیلیوین چینل کے اوپر انہوں نے اسی طرح ایک کالر نے فون کر کے ایک پروگرام میں پوچھا ان سے ایک غیرمی مولوی بیٹھے ہوئے تھے پروگرام کر رہے تھے تو ان سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہی بات کہ یہ تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے نہ یہ بات قبائر صحابہ نہ خلفہ راشتین کی سنت سے ثابت ہے تو ایک تو مجھے بڑے حیرت اس بات ہوئے کہ وہ بڑے سیخ پا ہوئے مولوی صاحبہ جواب دیتے ہوئے اور جو جواب دیئے انہوں نے بڑا مزدکہ خیز تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر غیر مسلم اس جواب کو سنیں گے تو وہ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ ہر بات میں کھانے پینے کو لے آتے ہیں ان کا پہلا جواب یہ تھا کہ آپ نے اگر اس بنیاد پہ چلنا ہے تو آپ کو چائے چھوڑنی ہوگی کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے آپ کو بریانی چھوڑنی ہوگی کیونکہ وہ ثابت نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیمارٹر کا استعمال ثابت نہیں وہ چھوڑنا ہوگا تو ایک عجیب مزدکہ خیز انداز میں نے اس بات کا جواب دیا تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ مزید روشنی ڈال سکیں وہ ویور اگر ہمارے کوئی دیکھ رہے ہو تو اشاہ ان کا بھی اور باقی ویورز کا بھی کچھ رہنمائی ہو جائے گی بات یہ ہے کہ یہ اگر ان کا کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالے سے جیسے کہا فلان فلان چیزیں بھی چھوڑنی پڑیں گی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مثلا رہنسین کی بات ہے اس زمانے میں لباس اور تھا کھانا اور تھا رہائش کی جگہ اور تھی اب اس زمانے کے بعد کے زمانے میں یہ لازم تو نہیں اور اس کی ممانت بھی کہیں نہیں کہیں آیا ذکر آتا ہے کہ اس کے علاوہ یہ تین چار کھانے جو رب میں تھے اس کے علاوہ باقی کھانے منع ہیں بلکہ اسلام نے تو کوئی ایسی تعلیم نہیں دی تو جب اس کی اجازت دی گئی ہے تو ایسی باتیں جو شریعت کے اندر ہیں جن میں بدت کا کوئی رنگ نہیں ان چیزوں کا اختیار کر رہے میں تو کوئی حرج نہیں مثلا اس وقت ایک ترکاری نہیں تھی آج ایک ترکاری ہے اس وقت ایک فل نہیں تھا جو آج فل موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی فل ہیں جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ساری بنیادی طور پر جائز ہیں سوائے ممنوعات کے تو بالکل وہی بات ہے کہ ساری باتیں ساری طریق درست ہو سکتے ہیں سوائے بیدات کے تو بیدات جو منع کر دی گئی ہیں ان کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے باقی جو باتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں جلسے عثمانے میں بھی اگر صحابہ کے بارے میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد جب صحابہ بہت رنجیدہ تھے اور بڑے دلہ زردہ تھے تو ایک صحابی کا ذکر آتا ہے کہ وہ باقی دوستوں کو کہتے تھے کہ اجلس پنا نو من ساتھا کہ اے میرے بھائی آؤ آ کر ہم مل کے بیٹھیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں اور ہم اپنے دلوں میں اپنے ایمان کو تازہ کریں تو یہ دراصل ایک بنیاد ہے میرے نزدیک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعات کی اسی طرح اگر بیٹھ کر اس تذکرے کو زندہ کیا جائے تو اس میں ہرگز کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ ایک اور عجیب بات میں آپ کو سناوں کہ ایک دوست اسی پروگرام میں کسی اور پروگرام میں پچھلے دنوں نے یہ ذکر آیا کسی نے کہا کہ جی آیا ملاد کو آپ ایک دن کے لیے کیوں مناتے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ سارا سال ملاد مناتے رہے ہیں یعنی گویا ہر دن کو سال کے ہر دن کو باران ربی الاول نہیں سال کے ہر دن کو یوم ولادت کے طور پر منایں تو نامعلوم یہ بات کرنے کے بعد وہ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے بات یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سیرتن نبی کو باران ربی الاول سے خاص نہ کریں کہ ایک ہی دن ہے جو ہم نے کرنا ہے اس دن بھی جلسہ ہو سکتا ہے لیکن باقی سال میں بھی کریں یعنی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسین تذکرہ ہے اس کو ایک دن میں محدود کرنا بہت شکریہ